اللہ میاں لوگ گھر گھر جاتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اس سے بہترین ذریعہ کوئی نہیں ہے اگر آپ اپنی یہ نیت رکھیں گے تو یہی کام سواب بن جائے گا آج کے دور پہ بچوں کو بچانا وہی بات جو انٹرنیٹ اچھی چیزیں جتنی اتن ہی خدا نہ کرے اللہ طرف جائیں تو اور ان کو روکنا کیونکہ کلاسوں میں یہی ہو رہا ہے اب میں پوتا پوتی کا مراحل دیکھ رہی ہوں میں بچے کو گود کیا بلکہ وہ اپنی پریگنسی سے ہی وہ کر سکتی ہے اچھی تربیت کہ جب وہ قرآن کی آواز بچے کے کانوں میں آئے گی اور میری ایک کزن ہے وہ معذور ہے وہ کہتی تھی میں بچے کو فیڈ کرتے ہوئے دعا ہی یاد کرتی تھی بچے کے کان میں وہ پڑھتی ہیں تو وہ بچے ضرور ان پہ چاہے وہ تھوڑی بھی ان کے لیے اگر الگ سے الگ ہو بھی جاتے ہیں لیکن پھر وہ ضرور ضرور کیوں بچپن کا جو پڑھا ہوتا ہے نا بید بچپن سے اچھے اور بری کی تمیز اور اب ہم جب کریں گے جب ہم قرآن سے جڑیں گے اب جب ہم خود ہی اپنے سوچیں گے کہ اچھا ابھی تو میں ہی پڑھ رہی زیادہ بڑی ہو جاؤں پھر پڑھوں گی پھر سمجھوں گی تو وہ تو بچے بن چکے ہوتے ہیں جو ان کو بننا ہوتا ہے تو قرآن کو اللہ میاں کا جو پیغام ہمارے نام ہے ہم اس کو خالی عربی میں پڑھ کے رکھنا دیں بے شک اس کا اپنا سواب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ خط ہے ہمارے نام آیا ہے اور میرا خال میں اس کو ضرور سمجھیں اور اپنے بچوں پر لاؤں کریں